اسلام علیکم کی مدد کے لیے متعدد اہدافی حملے کیے گئے ہیں کرنل سونی لیگٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ دو روز کے دوران ہیلمند میں حملے افغان فوج کے طالبان سے دفاع کے لیے کیے گئے ہیں جو امریکہ طالبان سمجھوتے کے مطابق ہیں انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کی طرف سے حملے کی صورت میں امریکی فوج افغان فوج کا دفاع اور ایانت جاری رکھے گی انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کو ہیلمند صوبے میں اپنی کاروائیوں کو ہر صورت میں روکنا چاہیے اور ملک بھر میں تشدد کم کرنا چاہیے یہ صورتحال طالبان کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے سے مطابقت نہیں رکھتی اور جاری امن مزاکرات کے لیے نقصان دے ہیں اسی دوران افغان صدرتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ افغان فوجیں ہلمند صوبے کے مرکز لشکرگاہ پہنچ گئی ہیں اور صوبے میں طالبان کی جانب سے قبضے میں لیے گئے مقامات کو واپس لے رہی ہیں انہوں نے قابل میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہلمند لڑائی میں طالبان کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے طالبان کے طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امریکی ایف پینتیس جنگی تیاروں کی قطر کو فروخت کی مقالفت کرے گا تاکہ خطے میں اسرائیلی بڑھتری برقرار رہے اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر ایلی کوہن نے طوار کو اسرائیلی آرمی ریڈیو کو بتایا کہ اسرائیل کے لیے اس کی سلامتی اور خطے میں بڑھتری اہم ترین ترجیحات ہیں اور وہ اس سلسلے میں قطر کو ان جنگی تیاروں کی فروخت کے خلاف ہے قطر کے علاوہ خطے کا ایک اور اہم ملک متحدہ عرب امرات بھی امریکہ سے ایف پینتیس تیارے خریدنا چاہتا ہے امرات نے حال ہی میں امریکہ کی حمایت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا ایک معاہدہ کیا تھا اس کے بدلے امریکہ نے امریکہ نے امرات کی اس ترخواست پر غور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی خبر اصائیداری روائٹرز کے مطابق امرات اسرائیلی معاہدے کے بعد بعض اسرائیلی عدداروں نے امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قطر بھی اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کر لے تاہم قطر نے اسرائیل فلسطین امن معاہدے تک ایسے کسی بھی امکان کو رت کیا تھا آزربائیجان نے کہا ہے کہ آربینیا کی فوج نے رات کو گانجہ شہر پر گولہ باری کی ہے آزربائیجان کی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ آربینیا کی مسلحہ فاج کے اس حملے میں سات شہری حلاق اور ان تالیس زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں ناگورنوں کاراباخ کے مسئلے پر آربینیا اور آزربائیجان کے دربیان ہفتے کے روز سے فائر بندی کا آغاز ہوا تھا موسکو میں دس گھنٹے جاری رہنے والی باتچیت کے بعد دونوں فریقوں نے فائر بندی پر رضبندی کا اظہار کیا تھا اس فائر بندی کا مقصد دونوں جانب سے قیدیوں کی رہائی اور حلاق ہونے والوں کی لاشوں کا تبادلہ بھی کرنا تھا مذاکرات کی سالسی کرنے والے روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فائر بندی کے نتیجے میں تنازے کو حل کرنے کے لیے مزید باتچیت کا راستہ ہمبار ہوگا اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں غیر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ ستائیس ستمبر کو لڑائی کے آغاز کے بعد پچاس سے زائد حلاکتیں ہوئی ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں اس لڑائی میں تقریباً چار سو فوجی حلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آزربائیجان اور آرمینیا کے دربیان گزشتر اس تیپانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف فرضی کرنے کے الزامات لگائے ہیں دونوں ملکوں کے دربیان جنگ بندی کا معاہدہ تائے پانے سے پہلے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمیشنر نے اس پاتھ پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جنگ کے سبب پیدا شدہ صورتحال سے لوگوں کے لیے صحت کے مسائل پڑھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق مشل بیچلٹ کا کہنا تھا کہ جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تیہانوں میں پناہ لینی پڑی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سماجی فاصلوں کی پابندی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور نہیں لوگوں کو پینے کا صاف پانی یا صاف ماحول دستیاب ہے وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس میں مبتلا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے اب دوسروں میں وائرس پھیلنے کا خطشہ ختم ہو گیا ہے جس کے بعد انہیں آئیسولیشن ختم کرنے کی اجازت دی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر شان کونلی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے کی صبح صدر کا دوبارہ کورونا ٹیسٹ کیا گیا جس کے بعد یہ پتا چلا کہ اب صدر کسی دوسرے میں وائرس کی منتقلی کا باعث نہیں بن سکتے اور وہ احتیاط کے ساتھ آئیسولیشن بھی ختم کر سکتے ہیں بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صدر ٹرمپ کو بخار نہیں ہوا جبکہ کرونا کے دیگر علامات بھی نہیں ہیں تاہم ڈاکٹرز نے یہ تصدیق نہیں کی کہ صدر ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے یا نہیں ڈاکٹر شان کونلی کے بیان سے قبل صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اپنے حامیوں سے خطاب بھی کیا کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد اس تقریب کو صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا دوبارہ آغاز قرار دیا جا رہا ہے امن و امان کے حوالے سے پرامن مظاہرے کے سلسلے میں منقضہ تقریب کا اعتمام بلیک سٹ فاؤنڈیشن نے کیا تھا جس میں لاتینی اور سیافام افراد کی اکثریت نے شرکت کی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی بالکنی سے مجمع سے خطاب سے قبل اپنا ماسک اتار دیا صدر کا کہنا تھا کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند رہنے والوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ادھر صدر ٹرمپ کے مخالف امیدوار جو پائٹن اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں ریاست پینسلوینیا میں ہیں وہ سن دوہزار سولہ کے بعد سے ریاست کا دورہ کرنے والے پہلے صدارتی امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی مہم کے مطابق جو پائٹن ریاست پینسلوینیا میں کاروباری شخصیات، محنت کشتنظیموں اور کمیونٹی کے دیگر افراد سے ملاقاتیں کریں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے مطابق کرونا وعبا کے باعث جو بائیڈن کسی بڑے عوامی اجتزا سے خطاب نہیں کریں گے پاکستان میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے وفاقی وزیر منصوب بندی اور ترقی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں دو فیصد سے زیادہ اضافہ رہا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وبا کے مزید تین سو پچاسی نئے کیسز اور دس اموات ریپورٹ ہوئیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام ٹیسٹنگ میں عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں ورنہ پاکستان میں کیسز کئی زیادہ ہیں جبکہ اسلام آباد وبا پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے پالیسی پر دوبارہ عمل پیرا ہو گیا ہے چین میں کرونا کی مقام منتقلی کے نو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور چنگ ڈاؤ شہر کی تمام نوی لاکھ آبادی کے کرونا ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تین سو پچاسی افراد متاثر ہوئے ہیں حکام نے چوبیس گھنٹوں میں مزید دس افراد کی ہلاکت کی تصطیق کی ہیں اسپین گدارل حکمت میڈریٹ ریپورٹ میں وبا کے پھیلاو کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بھارت میں پیر کو چھاسٹھ ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بھارت میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد اکتر لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے آسٹریلیا میں سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین وائرس اٹھائیس دن تک ٹھوز ستوں پر موجود رہ سکتا ہے جریدے ویرالوجی جرنل میں آج پیر کے روز شائع ہونے والی تحقیق میں آسٹریلیا کی قومی سائنس ایجنسی اسیسروں کے محققین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انتہائی مضبوط اور توانہ ہوتا ہے اور وہ ہم وارستوں پر بیس درجے سیلسیت پر اٹھائیس دن تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ فلو کا وائرس یک سا حالات میں سترہ دن تک زندہ رہتا ہے محققین کا مزید کہنا ہے کہ کرونا وائرس چالیس درجے سیلسیس پر چوبیس گھنٹے کے بعد متعددی نہیں رہتا ان کا کہنا ہے کہ یہ وائرس کاغذ، کاپی، شیشے اور سٹینلیس سٹیل جیسی سطحوں پر بھی برقرار رہ سکتا ہے برطانیہ میں وزیراعظم بورس چانسن آج پارلیمان میں تقریر کے دوران ملکی سطح پر لوگ ڈاؤن کے بجائے کرونا وائرس سے متعلق ایک نئے ایلرٹ نظام کا اعلان کر رہے ہیں اس نئے ایلرٹ نظام میں مختلف علاقوں کو ہلکے درمیانے یا شدید خطرے کے حوالے سے تقسیم کیا جائے گا ہلکے خطرے کے علاقوں میں شرابخانوں اور ریسطورانوں پر محدود پیمانے پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی اور درمیانے اور شدید خطرے کے علاقوں میں پابندیوں کا درجہ بتدریج بڑھایا جائے گا اور شرابخانوں اور ریسطورانوں کو بند کیا جائے گا اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تین کروڑ چوہتر لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی دس لاکھ پچھتر ہزار نو سو بیالیس تک پہنچ چکی ہے امریکہ ستتر لاکھ کیسز کے ساتھ بدستور سر فیرست ہے بھارت میں سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ وہاں کیسز کی تعداد ستر لاکھ سے بڑھ چکی ہے جبکہ امواد کی تعداد بھی ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ہے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کے زیلی ادارے ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے لیے مالی وسائل کے روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی تقنیقی سی فارشات پر معمولی پیش رفت کرنے کی وجہ سے پاکستان کو مزید نگرانی کی فہرست میں برقرار رکھا ہے ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے اس بات کا انکشاف حال ہی میں جاری ہونے والی ایک ریپورٹ میں کیا گیا ہے جو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کے آئندہ ہفتے پیریس میں ہونے والے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کیا آیا پاکستان کو تنظیم کی گری لسٹ میں برقرار رکھا جائے یا نہیں گردی اور منی لانڈرنگ کی روکتام کے لیے موسیر اقتامات نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو تنظیم کی گری لسٹ میں شامل کر دیا تھا دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ان کے بقول پاکستان کے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی تجویز کردہ ستائیس میں سے ایکیس سفارشات پر پوری طرح عمد درامت کر دیا ہے جبکہ باقی چھے کے حوالے سے بھی نمائع پیش رفت کی ہے اس لیے ان کے بقول پاکستان جلد فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی گری لسٹ سے نکل جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کو اپنی پارٹی کے وکلہ ونگ انصاف لائرز فورم کی تقریم شرکت کرنے اور مبینہ طور پر وسائل کے غلط استعمال پر نوٹس چاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ عمران خان پورے ملک وزیراعظم ہیں لہذا بعدی ان نظر میں خاص گروپ کی تقریب میں شرکت کر کے وزیراعظم نے یہ تاثر دیا کہ وہ اس کے حمایتی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پر الگ بینچ تشکیل دینے کیلئے یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجوا دیا ہے یہ معاملہ پیر کو اس وقت زیر بحث آیا جب سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پنجاب میں محکمہ ریونیو سے متعلق ایک کیس کی سماعت کر رہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ وزیراعظم نے پورے ملک سے ووٹ لیے ہیں وہ کسی ایک جماعت کے نہیں بلکہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں انہوں نے کنونشن سینٹر اسلامباد میں وکالہ کی ایک تقریب شرکت کر کے کسی ایک گروپ کی حمایت کی ہے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے نو اکتوبر کو وفاقی دار حکومت اسلامباد کے کنونشن سینٹر میں انصاف لائرز فورم کی تقریب میں شرکت کی تھی پشاور سے ملہقہ چار سدہ زلے کے ایک دہاتی علاقے میں لگ بھگ ایک ہفتہ قبل ایک کم سن بچی سے زیادتی کے بعد قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا گیا گرفتار ملزم کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے اور پولیس حکام کے مطابق اس کی عمر سنتالیس سال ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار ملزمان گرفتار ملزم ان مشتبہ افراد میں شامل تھا جن کو پہلے روز حراست میں لیا گیا تھا اطلاعات کے مطابق چار سدہ میں ماضی قریب میں اس قسم کے پندرہ واقعات ہو چکے ہیں اور ان تمام واقعات ملوث ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں بلوچستان کے زلے پنجگور سے اغواہ ہونے والے چھ زائرین کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے اغواہ ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے بتایا جاتا ہے پنجگور کے ایک پولیس آفیسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کے نامانگار مرتضی زہری کو بتایا کہ یوں تو جس علاقے سے یہ لوگ اغواہ ہوئے ہیں وہ پنجگور پولیس کے دارہ اختیار میں نہیں آتا تاہم اس سلسلے میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اغواہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری ہے پولیس ایک کام کا کہنا ہے کہ اغواہ کاروں نے گاڑی میں موجود دو خواتین اور ایک ڈرائیور کو چھوڑ دیا جو اب پولیس کی نگرانی میں ایک مکان میں رہائش پذیر ہیں یاد رہے کہ کورونا وائرس کی وبا روہ سال مارچ سے پاکستان سے تفتان کے راستے ایران اور اراک جانے والے زائرین کی آبدر ہفت پر تاحال پابندی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ